Welcome back on Geo Canada سواقعت ہے جی آپ سب کا اور آج کی ویڈیو ہماری ہے کی اگر آپ Canada country میں ہیں اور آپ کے پاس Indian passport ہے اور آپ کا passport ختم ہونے والا ہے یعنی کہ ایکسپیر ہونے والا ہے اور آپ چاہتے ہیں کی passport آپ کا رینیو ہو جائے تو کیا� Canada country میں passport آپ کا رینیو ہو سکتا ہے آپ کی جان کرہ کے لیے بتا دیتا ہوں کی passport آپ کا رینیو ہو سکتا ہے یہاں پر اور کتنے پیسے لگیں گے یہ بھی بتائیں گے آپ کو اور کتنے ٹائم میں بن کے آ جائے گا اور کتنے ٹائم کے لیے آپ کا پاسپورٹ یہاں پر رینیو ہو سکتا ہے سب کو ہی بتائیں گے ویڈیو کو لاش تک دیکھے گا اس سے پہلے کہ آپ کو میں اس کے بارے میں ساری جانکاری دوں آپ کو لے چلتا ہوں کنیڈا کنٹری کے برنٹن کے ان کے پاسپورٹ آفیس جو کمپنی ہماری انڈیا میں پاسپورٹ بناتی ہے وہی کمپنی ہیں اور یہی پاسپورٹ یہاں پر بناتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں کا کچھ نجارہ اور پھر بتاتا ہوں آپ کو ساری بار اور یہ جی بی ایل ایس انٹرنیشنل پاسپورٹ آفیس برنٹن کینیڈا آپ کو یہی پر آنا ہے اگر آپ برنٹن میں رہ رہے ہیں تو رینیو آپ کا یہاں پر ہی ہوگا اور اگر آپ کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں کینیڈا میں تو آپ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کون سا سینٹر آپ کو پاسپڑے گا وہاں پر جا کر آپ رینیو کرا سکتے ہیں اور یہ پیجا شاپ بھی ہے جی پاسپورٹ آفیس کے بلکل ساتھ ہی برنٹن میں اور دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی خاصی لائن اپ یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے لیکن آپ جب بھی آئیں اپوائنمنٹ لے کر آئیں تو زیادہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اور ایک چیز کا خاص طور پر خیال لکھیں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کافی لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اگر آپ اپنے پاسپورٹ رینیو کرانا ہے تو آپ کو اس آفیس میں آنا ہے جی ہاں بیل ایس آفیس چیک کر لیں یہاں پر آپ کا پاسپورٹ رینیو ہوگا اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آفیس کے اندر لیکن باہر یہ بہت کام کی چیز لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ کیرفلی پڑھ لیں کہ کون سا ٹائم میں آپ پر آسکتے ہیں کون کون سے دن کیا کیا آپ سیوائیں یہ کلیکشن کی انکوئری ٹائم کیا کیا ہے سب کو لکھا ہوا ہے آپ دھیان سے پڑھ لیجئے اور اگر آپ پاسپورٹ کے سو ڈالر تو رینیو کرنے کے سو ڈالر ایکٹر دیتے ہیں ان سے بھروانے کے تو آپ کو یہ وی آئی پی سرویس ملے گی کافی اچھا ہے وارہ شٹاف کا بڑے پیار کے ساتھ اور بہت جلدی آپ کا کام یہ کرا دیتے ہیں کچھ زیادہ ٹائم کو لگے گا نہیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں کا پاسپورٹ آفیس بھی کافی اچھا بنا ہوئے لوگ بھی کافی اچھے ہیں لیکن جو تھوڑی چیز چیز آپ کو دکھت کرے گی کافی اچھی خاصی بھیڑ آپ کو دکھائی دی ہوگی یہاں پر تو کوشش کریں جب بھی آپ پاسپورٹ بنوانا ہے آپ نے رینیو کرانا ہے یہاں پر تو آپ اپوائنٹمنٹ لیجئے آن لائن اپوائنٹمنٹ لے لیں گے پہلے ہی تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا آپ کو کوئی دکھت بھی نہیں آئے گی کوئی پروبلم بھی نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ جا کر ویسے لائن میں لائن اپ کھڑے ہوتے ہیں جا کر تو جوری نہیں ہے کہ آپ کا وہاں پر نمبر آئی جائے اسی دن کیونکہ کتنے بندے لیتے ہیں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں پندرہ بیس پچیس لوگ لے لیتے ہیں یہ اور اس پہ کیا کمی نکلے گی کیا نہیں چلیے آپ اپوائنٹمنٹ لے کر جائیں گے تو آپ کے لیے جیادہ بیشت ہے اب وہاں پر جائیے اپنا پرنٹ آؤٹ کرا کے لے کے جائیے آپ جو اپنے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور اپنے کاغش ساتھ میں لے کے جائیے اور پھر ٹائم بھی ہوگا اب آپ ٹائم پہ پہ پہنچیں گے آپ وہاں تو آپ کو اندر انٹری دے دیں گے وہ اور سو ڈالر فیس ہے آپ کی اگر آپ پاسپورٹ رینیو کرا آتے ہیں دو سال کے لیے پاسپورٹ آپ کا بنے گا یہاں پر جو ہی ٹورش میجا ہوتا ہے جن کے پاس جو اپنا رینیو کرا آتے ہیں جن کا ایک سال رہ جاتا یہاں پر تو آپ یہاں پر پاسپورٹ رینیو کرا سکتے ہیں دو سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا سو ڈالر فیس ہے اس کی پاسپورٹ کی لیکن اگر آپ کے پاسپورٹ میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی اور رہ وہ جاتی ہے جیازہ تر لوگ مجھے ہمارے ملے کہ سب کے پاسپورٹوں میں کوئی نہ کوئی دکت تھی تو وہ سو ڈالر آپ سے ایکسٹر لیں گے وہ ساری کمی دور کر دیتے ہیں خود ہی بھر دیتے ہیں سب چیز بتا دیتے ہیں کیا کیا چاہیے اس کے لیے اور ایک چیز آپ خاص طور پر آپ جان لکھئے گا کہ اگر آپ جا رہے ہیں وہاں پر تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں انڈیا میں وہاں کی تھانہ کوتھ والی کون سی ہے جہاں پر آپ کی انکواری ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ خاص طور پر خیال لکھ لیجئے گا کہ آپ کو پتہ ہو اب گوگل کا بھی سلچ کر سکتے ہیں تو پتہ چل جائے گا وہ اپرانے والی بات نہیں ہے اور وہ آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا اور آپ کا ایک مہینے کی نظر بن کے آپ کے گھر پہنچ جائے گا پرانا پاسپورٹ بھی وہ جمع کر لیتے ہیں پرانا پاسپورٹ بھی آپ کا آجاگا نیا پاسپورٹ بھی بن کے آجا ہے دو سال کے لیے آپ کا پاسپورٹ ur بنی ہو جاتا ہے یہاں پر امید ہے ہماری جھان کری سے آپ کافی سنتجشت ہوں گے لیکن اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے اس کے بارے میں تو آپ ہمیں وارس اپ کال کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں انڈیا کے ساڑھے آٹھ بجے کے بعد کبھی بھی آپ کال کریں پورا پریاست کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو ہم جواب ضرور دیں اور تھینکیو سو مچ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو پریز سبترائیب لائک کمنٹ پریس بیل آئیکن پرال ڈی جی اجازت ملتے ہیں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جون دے بازدے رو جیو